یو پی میں قانون بھمستہ کی حالت کیسی ہے وہ آج آپ کو بہتر طریقے سے پتا چل جائے گا یو پی میں صرف سنسان علاقے میں ہی ہتیا اور دوسری وارداتیں نہیں ہوتی اتر پردیش میں پولس کے سامنے بھی لوگوں کی ہتیا کی جاتی ہے یا یہ کہیے کہ پولس ہی لوگوں کی ہتیا کروا دیتی ہے شاملی کا ایک ویڈیو کیمرے میں قید ہوا ہے دراصل جن جانا علاقے میں رہنے والے راجیندر نام کی شخص کی گاؤں کے کچھ لوگوں سے کہاں سنی ہوئی پولس تو آ گئی لیکن حالات نہیں بدلے آروپے کی پولس پالوں نے بھی راجیندر کی پیٹائی کی اور جو لوگ راجیندر کو پہلے سے پیٹ رہے تھے پولس نے راجیندر کو ان کے حوالے کر دیا ویڈیو میں ساب دکھ رہا ہے کہ ان لوگوں نے راجیندر کو پولس کے سامنے پیٹا پولس کی گاڑی سے دروازے سے دبا کر اس کی حتیا کی گئی اس معاملے میں دو پولس کرمیوں سمیت چھے لوگوں کے خلاب کیس درج کیا گیا ہے لیکن گرفتاری ایک بھی نہیں ہو پائی ہے پولس تینات کی گئی ہے پر جنہوں نے انصاب کی مانگ کرتے ہوئے شوکو رکھ کر پردرشن کیا دوشیوں کو فاسی دینے کی مانگ کی گئی ہے تو تصبیر دیکھیں یہ ڈیل ہنڈٹ کی گاڑی جس میں راجیندر کو تو بیٹھائے گیا لیکن اس توران ایک آروپی راجیندر پر تابر توڑ وار کرتا رہا اور پولس راجیندر کا دوسرا ہاتھ پکڑے بیٹھا رہا تصبیر دیکھیں سمجھا جا سکتا ہے کہ کس طریقے سے پولس کی یہ کاروائی ہوئی ہے دوانگوں کے حوالے پولس کرمی خود اس شخص کو کر دیتے ہیں اتنا پیٹا گیا اتنا مارا گیا کہ اس کی موت ہو گئی شاملی سے سپی اجے کمار ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں اجے کمار جی کیا کچھ کاروائی ہو پائی اس معاملے میں جو اس میں دکھایا جا رہا ہے ویڈیو میں جی اس میں پیار دکاری جو گئی ہے اس میں پولس کرمی آپ کو دکھایا جے رہا ہوں گے وہ مدر کے لیے گئے تھے اس گاؤں میں اور اس سوچنا ملی تھی کہ کوئی شراب پی کر کے گاؤں والوں کو پریشان کر رہا تھا اس سوچنا سے گئی تھی تو وہ گھٹی جو اس میں دکھائی دے رہا ہے وہ ان کا کہنا ہے کہ شراب پیئے ہوئے تھا اور لوگوں کو پریشان کر رہا تھا اس سوچنا سے وہ گئی ہوئی تھی لیکن وہ اتنا زیادہ شراب پیئے تھا کہ وہ پولیس والوں سے بھی مضامت کرنے لگا اور اور لوگوں سے بھی وہ چھوٹ کے جانے کا پریاد کرنے لگا اور بلکی اسے چھوٹ کے گاؤں میں روحات دی جائے تھا یہ طرح کی بات سامنے آ رہی ہے سر آپ نے تصویر دیکھی پوری ویڈیو آپ نے دیکھی ہاں ہاں ویڈیو دیکھا میں نے اور اس میں جو بھی اس میں سامنے نظر آ رہا ہے اس کے قریب ایک بیر گھنٹہ بعد یہ سوچنا ملے کی کسی بلکی کی گاؤں میں ہتیا ہوئی ہے اجے کمار جیو میڈیو میں صاحب دکھائی دے رہا ہے ڈائل ہنڈٹ کی گاڑی ہے اور دائنہ ہاتھ پولیس کرمی پکڑ رکھا ہے اور بائے طرف سے اس پر وار ہو رہا ہے اس کے بعد اس شخص کو کھیچا جاتا ہے اسی ڈائل ہنڈٹ کی گاڑی کے دروازے سے اسے دبایا جاتا ہے اس کے بعد اچھے توستہ میں وہ زمین پر گر جاتا ہے تو یہ پولیس کی کارپڑالی ڈائل ہنڈٹ کی ہے پر ویڈیو کا تو الگ سے جانچ ہوئی رہا ہے اس نے ایڈیسنلس کی جانچ کر رہا ہے اس میں جو کرمی ہیں ان کو نلمبیت بھی کر دیا گیا ہے پرامہ فیسائی تو یہی دیکھنے میں لگ رہا ہے لیکن جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں ابھی تک وہ میں نے آپ کو بتائیں یہ اس طرح کا معاملہ ہے قریب دیڑھ گھنٹے بعد یہ جانکاری ملتی ہے کہ گاؤں میں اس کی مرتی ہو گئی ہے تو یہ ہے لیکن پرامہ فیسائی جو بھی نظر آ رہا ہے اس میں کوئی دوشی کو بخشا نہیں جائے گا اور اس نے اسی لیے نلمبیت کیا گیا اجے کمار جی نلمبیت کیا گیا ہے گرفتاری ہوگی گرفتاری ہو گئی ہے ملزم کی ملزم اس میں چھے ملزم نامزد ہیں جس میں مکہ ابیوکت آریس کو گرفتار کر لیا گیا ہے باقیوں کے لیے تین لگی ہے اور جلدی ان کو بھی گرفتار کر لیں اور پولیس کرمیوں پر محض نلمبن کی کاروائی نلمبن ہے اور باقی آروپی جلد سے جلد کیسے پکڑنے کی سمبھاؤنا پولیس کی طرف سے اس میں پانچ ٹی میں لگی ہوئی ہیں جیسے ایک مکہ ابھی اس کو ہم نے گرفتار کر لیا جو آپ کو ویڈیو میں دکھائی دے رہا ہوگا مارکیٹ کرتے ہوئے اس کو گرفتار کر لیا ہے باقیوں کا ابھی پانچ ٹی میں لگی ہیں اور نشید سے جلد سے جلد زیادہ دن نہیں لگے گی گرفتار کر لیا جائے گا دھنواد عجیٰ کمار جی جننے کیلئے جانکاری دینے کیلئے حالانکہ گرفتاری کے دو بات کہی جا رہی ہے آروپی ایک گرفتار ہوا ہے لیکن دوسری اور اس پی کا کہنا ہے کہ یہ پورا معاملہ جس طریقے سے سامنے آیا حالانکہ پولیس بچاؤ کر رہی تھی لیکن تصویریں دیکھیں دوسری اور پولیس پرشاستان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان تصویروں کی جاج کرائی جا رہی ہے جو ویڈیو وائرل ہوا ہے شاملی کا اس کی جاج کرائی جائے گی اس کے بعد اس آدھار پر کاروائی پولیس کرمیوں کے خلاب کی جائے گی حالانکہ دو پولیس کرمیوں کے خلاب کاروائی کی گئی ہے انہیں نلمبیت کیا گیا ہے لیکن جس طریقے سے چھے لوگوں کو رامزد کیا گیا ہے ہمارے ساتھ شون جوڑ چکے ہیں اس پوری خبر پر زی میڈیا سمواد آتا شون جس طریقے سے اس پی سے بات ہوئی ان کا کہنا ہے کہ ویڈیو کی جاج کی جا رہی ہے شراب پی رکھی تھی اس شخص نے اس وجہ سے گاو والوں نے مارا پیٹا لیکن سوال اس بات کا ہے جو پردرشن کر رہے ہیں پرجن جو کہہ رہے ہیں ان کا ساپ کہنا ہے کہ پولیس کرمی گاڑی میں سے بیٹھاتے باوجود اس کے خیج کے مارا جاتا ہے اسے اور اتنا مارا جاتا ہے کہ زمین پر یہ شخص کر جاتا ہے جی بالکل میں آپ کو بتا دوں کہ جس طریقے سے ایک ویکتی جو شراب پیئے ہوئے تھا کہ آپ اس میں کچھ معمولی بات کو لے کر ویباد ہوئی ہے اور ویباد ہونے کے بعد ویباد اتنا بڑا کہ کچھ لوگ ایک پکس اتنے سنکھے میں بڑھ گئے کہ اس کو پردتے پردتے مار دیا گیا اور جہاں کچھ لوگوں نے پولیس کو بلایا تھا اس کی مدد کے لئے اس کی جہاں پیچھے ویڈیو میں آواز آ رہی ہے کہ اس کو پکلے جائے ایک سو کیاون میں چلان کر دے جائے پیڑی کی پتلی جو مرتک ہے گاجندر اس کی پتلی صاحب طور سے کہہ رہے کہ اس کو سٹھانے لے جائے اور ایک سو کیون میں دھارا میں چلان کر دے لیکن پولیس اس کو تک سٹھانے میں نہ لے جا کر وہ دبانوں کے چھوڑ دیتی ہے یا دبانوں سے پولیس کی رہاست سے اس کو چھوڑا لے جائے اور پیٹ پیٹ کر رہتے کر دے اب دیکھنا ہے کہ جس طریقے سے حتیہ ہوئی ہے حتیہ میں پولیس والوں کا جتنی سرلسٹہ پائی جاتی ہے ان پر بھی باگے کاروائی کی جا رہی ہے شرن حالات کیا بنے ہوئے علاقے میں درواز اس دانکاری کے لیے تو موقع پر پی ایسی تحنات کی گئے لیکن سوال اس بات کو لے کر ہے کہ ڈیل ہنڈٹ کی ٹیم مدد کے لیے پہستی ہے یا پھر جو مدد مانگتا ہے اسے ہی دبنگوں کے حوالے کر دیتے کیونکہ تصفیر کچھ اسی طریقے سے کہانی بیعہ کر رہی ہے علاقے اس تصفیر کی جاج کرانے کی بات پولیس کے ادھکاری کر رہے ہیں اس پر خود کر رہے ہیں کہ ویڈیو کی جاج کرائی جا رہی ہے جو بھی دوشی ہے کاروائی کی جائے گی وہی دوسرے اور اس پورے معاملے میں دو پولیس کرمیوں کو نیلمبت کیا گیا ہے لیکن ابھی تک ایک آروپی کی گرفتاری ہوئی ہے جبکہ پانچ پرار ہیں کاج آرہ کی پانچ الگ الگ ٹی میں بنائی گئی ہیں پولیس کی پانچ الگ الگ ٹی میں ان پانچوں آروپیوں کی گرفتاری کیلئے لگی ہے لیکن ابھی تک محض ایک آروپی کی گرفتاری ہوئی ہے ان دو تصفیروں کے ذریعے سمجھے کہ کس طریقے سے دبنگوں کے حوصلے بلند ہیں کاج آرہ کی اس شخص نے شرابی رکھی تھی علاقے کسی بات کو لے کر کہا سنی ہوئی اس کے بعد دبنگوں نے مارا پیٹا سپیچ پریوار والوں نے سوچنا پولیس کو دی پولیس کی ٹیل ہینڈٹ کی گاڑی پہنچتی ہے اور ایسے میں شخص کو پکڑ کر تو گاڑی میں بیٹھایا جاتا ہے لیکن دوسری روزوں سے دیکھ سکتے ہیں آروپی دبنگ کس طرح سے اس پر وار کرتا جا رہا ہے اور پھر گاڑی سے کھیچ کر اسی گاڑی کے دروازے سے اسے دباتا بھی ہے اور سپیچ پیڑت زمین پر بے سود ہو کر پڑ جاتا ہے پریوار والے کہتے ہیں کہ ایک سو کیون کے تحت چلان کیجئے آپ لے جائیے لیکن یہاں دبنگ نہیں مانتے پولیس کرمی کے سامنے ہی مارتے پیٹتے رہتے ہیں سوال اس پات کا کہ ڈیل ہینڈٹ کی سن رچرہ اس لیے کی گئی تھی کہ تتکال مدد مہیا کرائے جائے یا پھر ڈیل ہینڈٹ کی گاڑی میں سوال جو پولیس کرمی پہنچتے ہیں وہ خود پیڑت کو ہی دبنگوں کے ہاتھوں میں دے دیتے ہیں حالانکہ جاج پرتال کی بات تو کہی جا رہے لیکن اب دیکھنا ہے کہ جل سے جل کب تک گرابتاری سبھی آروپیوں کی ایک آروپی گرابتار ہوا ہے جبکہ دو پولیس کرمی نلمبیت کیے گئے ہیں میں اس نلمبن کی کاروائی سے کیونکہ جو تسبیریں نکل کر سامنے آئے اس سے صاحب ظاہر ہو رہا ہے کہ نلمبن کی کاروائی سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے ان پولیس پالوں کو بچانے کی کوشش ہو رہی ہے اور وہیں دوسری اور ویڈیو کی جاج کی بات بھی کہی جا رہی ہے کہ ویڈیو کی جاج کر پولیس کرمیوں کے خلاب کاروائی ہوگی اور ایسے میں محول علاقے میں کافی تناؤ بھرا ہے احتیاطن طور پر پی ایسی کے جوان اور پولیس کرمی تینات کیے گئے ہیں اتنا پیٹا جاتا ہے اس شخص کو کہ اس کی موت ہو جاتی ہے پہلے دبنگ پیٹتے ہیں پھر پولیس کرمی بھی پاؤستے ہیں آروپ ہے پولیس کرمی بھی اس سے شخص کو مارتے پیٹتے ہیں پھر دبنگوں کے حوالے ہی کر دیتے ہیں دبنگ اتنا پیٹتے ہیں اسے کہ اس کی موت ہو جاتی ہے پولیس کی گاڑی میں ایک طرح سے کہا جائے یہ حتیہ کر دی جاتی ہے وہ بھی پولیس والوں کے سامنے ہمیشہ ڈیل ہینڈٹ گاڑی کو لی کر سوال کھڑے ہوتے ہیں اس کے بعد یہ تصویر جو نکل کر سامنے آتی ہے کہیں نہ کہیں سے یہ لگتا ہے کہ یہ سچ ہے اور ایسے میں اب دیکھنا ہوگا کہ پولیس کی آگے کی کاروائی کہاں تک پہستی ہے